بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آمنہ اقبال اور ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر جنرلسٹ عظمت خان اور ان سے جانتے ہیں بہت شکریہ سر سر کتنی خوشی ہوئی ہے آپ کو ٹرم کے صدر بننے کی خوشی میں کیونکہ سب نے سر مبارک بات وغیرہ پیش کی ہے لیکن آپ کو دو طرح کی اس وقت صورتحال ہے کیا آپ کو مایوسی ہوئی ہے پنجاب حکومت کی طرح طرح یا پھر پی ٹی آئی کی طرح آپ کو خوشی محسوس ہوئی ہے تو کیا کہتے ہیں اس پر آپ بہت شکریہ آمنہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ظاہر ہے ایک شخص جیتا ہے اس کو اگر لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور تو تب وہ ووٹ کی طاقت سے آ کر کے جیتا ہے پاکستان کی طرح کا معاملہ تو تھا نہیں کہ ہم بولیں کہ فورٹی فائی فورٹی سیون کی طرح کے معاملات ہوئے ہیں یا ریگنگ ہوئی ہے وہ صورتحال تو نہیں تھی اب ظاہر ہے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے بہتر سمجھا ہے امریکی عوام نے تو اس کو ووٹ دیا ہے تو اس میں ہمیں کسی خوشی میں غم لینے کی ضرورت کیا ہے میرے خال میں ہمیں بھی خوشی ہے ٹھیک ہے اس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو وہ آگیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کسی کو غمی کا اشکار ہونا چاہیے یا کوئی بندہ جو ہے وہ اس پر نالاں ہو کہ وہ ٹرمپ صاحب کیوں جیت گیا امریکی عوام نے انہیں منتخب کیا ہے اور ان کے لئے کام کریں گے ظاہر ہے یہ بہت اچھی بات ہے سر دوسری طرف رانہ سنوالہ کا کہنا ہے کہ اگر وہ عمران خان کو لے کر جانا چاہتے ہیں تو اس کے بدلے جو ہے وہ آفیا صدیقی کو دے جائیں تو پھر اس پر کیا کہتے ہیں آپ یہ تو برخان میں انہوں نے ایک ایسے پھر جڑی سی چھوڑی ہے ظاہر ہے یہ کوئی بات نہیں ہے اس سے پہلے کہ اگر بات کی جائے تو ڈرنال ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ میں عمران خان کو میری جیت کے بعد جو ہے سب سے پہلا میرا کام یہی ہوگا کہ وہ عمران خان کو جو ہے وہ رہائی دلوائیں گے دیکھیں یہ تو اس کی جو الیکشن کمپین تھی اس کے دوران ٹرمپ نے مختلف یا دیگر لوگ بھی جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں وہ الیکشن کمپین میں جتنی باتیں کرتے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے چونکہ پاکستان میں اس طرح کی جنرلزم نہیں ہے جانکہ انٹرنیشنل سطح پہ اب بھی فیکٹ چیک کا نظام موجود ہے اور وہ جو آپ کے الیکشن کمپین کے دوران کے جو آپ کے نعرے دعوے ہوتے ہیں ان کو آپ کے سامنے بلاخر سال ڈیٹھ سال بعد لے کر کے آتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ روزان نہیں ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ نے اگر اس طرح کی کوئی بات کی بھی تھی کہ میں آؤں گا اور عمران خان کو رہائی دلوا دوں گا تو میرے خیال میں ان کا اب ظاہر ہے اپنی پولیسیز ہوں گی اس سے ماہ قبل جو صدر تھے یا امریکی جو بھی نظام تھا اس کی اپنی پولیسیز تھیں جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے اب ٹرمپ آ گیا ٹرمپ کی اپنی پولیسیز ہونی ہے کیا ٹرمپ آصف علی زرداری کے ساتھ اچھی ان کی گفتگو رہے گی یہ یا سر بہت اچھے سلی کے طریقے سے کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے یا جسٹ عمران خان نے کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو ابھی اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں آصف علی زرداری ہیں یا پھر میہ شباز شریف ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ٹرمپ نے فون کرنا ہے کہ اس کو ریائی دے دو تو وہ اٹک جیل کے دروازے کھول دیں گے جی حضور آپ جائیے ایسا نہیں ہوگا یا اڈیالا جیل کے دروازے کھول دیں گے کہ جتنے بھی بیٹی آئی کے لوگ ہیں وہ سارے چلے جائیں تو بلکل ایسا نہیں ہوگا اور اب ظاہر ہے پالیسی کو دیکھنا ہے کہ ان کی پالیسی کو یہ لے کر کے موجودہ حکومت چلتی ہے تو اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے وہ انٹرفیر نہیں کرے گا لیکن اگر انہوں نے انٹرفیر کیا تو پھر پاکستان کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے اور یہ رانہ صلی اللہ نے بلکل جو بیان دیا ہے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ جا کے رانہ صلی اللہ کو اس طرح کی بات بھی کر سکے امریکی صدر تو دور کی بات ہے ان کے کسی الٹی سے یہ بات نہیں کر سکتے کہ ہم امران خان کو آپ کے والے کرتے ہیں اور آپ آفیان میں دیتے ہیں ممکن نہیں ہے یہ کسی عام ہے افسر کے سامنے امریکی افسر کے سامنے اس طرح سے پاکستانی نہیں کر سکتے یہ غلام ہے غلاموں کی کیا اغاثت ہوتی ہے تو سر فواج خوزری کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا جو ہے ٹرم کے ساتھ کی تعلق ہے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے تو اس پر کیا کہتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے امران خان ظاہر ہے پاکستانی لیڈروں سے اس حوالے سے ممتاز ہے کہ اس کو اقتدار میں آنے سے پہلے عالمی دنیا پہ بہت اچھی پذیر آئی تھی امران خان اس مقت بھی جو ایک دیوتا بننے ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ ان عام پالیٹیشنز کی نسبت ہیرو پہلے سے موجود ہیں لوگوں کی دلوں میں وہ بطور ہیرو لوگوں کی دلوں میں راج کر رہے تھے پھر انہوں نے شوکت میمیریل کینسر اسپیٹل بنایا تو پھر اس کی وجہ سے بھی وہ لوگوں کے دلوں میں گھر گھر گئے تھے کہ یہ بہت اچھی پھر اس کے بعد جو وہ جھاریانہ بیانات دیتے تھے اس وجہ سے بھی پاکستانی قوم چونکہ جذواتی قوم ہے اس وجہ سے بھی امران خان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ تھی پھر اس کے بعد جب وہ اقتدار میں آگئے اور انہوں نے عام لوگوں پہ جب ہاتھ رکھا تو وہ عام لوگ جیت گئے تھے وہ زندگی میں کونسلر بھی نہیں بن سکتے وہ ابھی الیکشن بے شمار لوگوں نے لڑا ہے اور وہ بلکل ختم ہو گیا ہے اب وہ اگرچہ بہانہ 45-47 کا رکھتے ہیں لیکن بیشتل لوگوں کی کوئی اوقات نہیں تھی امران خان آیا اور اس نے ہاتھ رکھا اور لوگوں نے ان کو ووٹ دیئے تو اب بھی بے تہاشا ان کی مقبولیت ہے بے تہاشا ان کے ووٹ بینک ہیں نوجوان ان پہ مرتے ہیں جان دیتے ہیں امران خان کی ایک آواز بے لبیک کہتے ہیں تو اتنا آسان معاملہ نہیں ہے امران خان کے نو ڈاؤٹ پوری دنیا میں تعلقات ہیں اچھے تعلقات ہیں اور امران خان پوری دنیا میں کھل کر کے اپنے موقف کا اظہار کر سکتے ہیں کرنا جانتے ہیں وہ پرچیوں سے تقریر نہیں کرتے وہ زبانی تقریر کرتے ہیں زبانی بات کرتے ہیں اور پوری دنیا کے مزاج کو سمجھتے ہیں یورپ کے مزاج کو سمجھتے ہیں امریکہ کے مزاج کو سمجھتے ہیں تو وہ اس حوالے سے تو بلکل یہ فواد چودری کے بات بلکل بجا ہے سر اگر سپوز اگر مان لیتے ہیں کہ عمران خان کو سر رہائی مل جاتی ہے تو لگتا ہے آپ کو سر کہ یہ حکومت جو ہے اپنی مدد پوری کر پائے گی حکومت مدد پوری کرے یا نہ کرے یہ الگ بات ہے اگر عمران خان کو رہائی مل جاتی ہے تو حکومت کو دن کو بھی تارے نظر آئیں گے یہ چھوٹی سی بات اگر کریں گے ایک روپیہ بھی پیٹرول پر بڑھائیں گے تو ان کو سو دفعہ سوچنا پڑے گا کہ یار یہ ایک روپیہ بڑھا رہے ہیں اور عمران خان کہیں باہر نہ آجائے اور لوگ باہر نہ آجائے تو ظاہر ہے یہ عمران خان کا خوف ہی ہے جو اس کو بند کر کے یہ نظام چلایا جا رہا ہے عمران خان سے خوف نہ ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی وہ بھی اپوزیشن کر رہا ہوتا اور یہ سارا سلسلہ ہوتا لیکن عمران خان سے برحال بہت بڑا خوف موجود ہے بہت شکریہ سر آپ نے اپنی رائے دی آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا اپنا فیڈویک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ